اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مجد نوبی کے ہمیشہ موزن رہے شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اسلام لے آئے جس کی وجہ سے ترہا ترہا کے تکلیفیں دی جاتی تھی امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تاپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پھتر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جائے یا زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے مگر وہ اس حال میں بھی اہد اہد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ وہ بے خرار ہو کر اسلام سے ہٹ جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے عذاب دینے والے اکتے جاتے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا ہر شک اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا کیونکہ عرب کے بد پرست اپنے بد کو بھی معبود کہتے تھے اس لیے ان کے مخابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا یہ تعلق اور عشق کی بات ہے ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رد آ جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ ان کو گلی گوچوں میں چکر دیتے تھے اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ایک ہی رٹ لگائی تھی اس کا یہ سلا ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موزن بنے اور سفر حضر میں درمیان ہمیشہ ان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ تیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو کھالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لیے اپنی زندگی کے جتنے دن ہے جہاد میں گزاروں اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیئے ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھولنے پر مدینہ تیبہ میں حاضر ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے آزان کی فرمائش کی لادلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی آزان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آزان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مجھ گیا اور عورتین تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی چند روز خیام کے بعد واپس ہوئی اور ساٹھ ہجری کے خریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلب سلیم عطا فرمائے اور خران و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین